اسلام علیکم دوستو میں ہوں عامر علی اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چنل نگری ایڈ سے امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو دسٹک اینڈ سیشن کورٹ کی جوبز ہیں دسٹک اینڈ سیشن کورٹ کی طرف سے لیٹس انانسمنٹ ہے فروی دوزار ایس کی کیا ڈیٹیل ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے بینہ وقت ضائع کے ویڈیو کا بقید آغاز کرتے ہیں لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے کسی بروزر پر جائیں آپ اور لکھیں جوب جوبز نائٹی نائن ڈاٹ کام اور سرچ کریں دوستو جوبز نائٹی نائن پیج واحد پیج ہے اس پہ گورنمنٹ پرائیبیٹ اور پارٹ ٹائم تمام جوبز ڈیلی بیس پہ اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ڈیسٹک اینڈ سیشن کورٹ میں جوبز آئی ہیں لیٹس انانسمنٹ ہے فروی دوزار ایس کی اور پیج اپن ہو رہا ہے ڈیٹیل ایس میں شیئر کرتا ہوں ویو آل کرتے ہیں ویو آل آپ یہاں سے کر دیں تو تمام جوبز کی جو ایڈبرٹائزمنٹ ہے اور ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں میں نے ویو آل کیا ہے تو تمام ڈیٹیل جو ہے بس سامنے آگئی ہے ڈیسٹک اینڈ سیشن کورٹ میں جوبز آئی ہیں ڈیسٹک اینڈ سیشن کورٹ جج انسرگودہ جوبز دوزار ایس لیٹس انانسمنٹ ہے اور ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کرائیٹریہ ڈیٹیل نے جو ایڈ ہے یہ ڈیسٹک اینڈ سیشن کورٹ کا جو ایڈ ہے دوستو یہ پبلش ہوا تھا دس فروی دوزار اکیس کو اور اس کی لازد ایٹ ہے پچیس فروی دوزار اکیس دس فروی دوزار اکیس کو یہ ایڈ پبلش ہوا تھا اور پچیس فروی دوزار اکیس کی لازد ایٹ ہے ایڈ یہ پبلش ہوا تھا اور پبلش ہوا تھا جو ہیں دو ویکنسیز ہیں یہاں پہ ویکنٹ ہیں ڈسٹیکن سیشن کوٹ میں اور اس کے لیے جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے میٹرک تعلیم ریکوائیڈ ہے ڈپارٹمنٹ بتا دوں میں آپ کو ڈسٹیکن سیشن جج سرگودہ کا ڈپارٹمنٹ ہے جوب لوکیشن سرگودہ ہے اور سرگودہ والوں کے لیے اچھا موقع ہے ویسے جو ہے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں سرگودہ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹائپ آف جوب جو ہے گورمنٹ جوبز ہیں پوسٹ جو پوزیشنز ہیں ڈرائیور اور کک کی پوسٹ ہے پہلی پوسٹ ڈرائیور کی ہے دوسری کک کی ہے اور لازڈیٹ اس کی جو ہے دوستو تیرہ مارچ دوزار اکیس اس کی لازڈیٹ ہے جو یہاں پہ منشن ہے سوری دس مارچ دس مارچ دوزار اکیس لازڈیٹ ہے اس کی اپلائی کرنے کی درخواہ سے جمع کرانے کی تیرہ دس مارچ دوزار اکیس ہے بعد میں مسئولہ نوالی درخواستوں پر کاروائی عمل میں نہ لائی جائے گی جو سیٹیں ویکنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سٹینو گرافر کی پوسٹ ہے بیسک بیسکل سولہ ہے چونتیس سیٹیں ہیں پنجاب کی سیٹیں ہیں دومیسل پنجاب کا ہونا چاہیے مستند یونیورسٹی سے بی اے پاس ہونا چاہیے ٹائپنگ سویڈ پچاس الفاظ شارٹ ہینٹ رفتار ایک سو دس الفاظ سٹینو گرافر کے لئے آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نئے ہیں ہم نے تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم نے نیو جابز کی اپ ڈیٹ آپ کو برمک ملتی رہیں نمبر دو پہ کمپوٹر بیٹر کی پوسٹ ہے بیسک بیسکل پندرہ ہے بتیس سیٹیں ہیں کمپوٹر بیٹر کی پنجاب کا ڈومی سیل ہونا چاہیے کسی بھی مستند یونیورسٹی سے گریجویشن کمپوٹر سائنس گریجویشن والے کو ترجیح دی جائے گی پنتالیس الفاظ کمپوٹر بورڈ پر لکھنے ٹائپنگ کی رفتار ہونی چاہیے فی منٹ لکھنے کی رفتار پنتالیس الفاظ پر لکھنے کی رفتار ہونی چاہیے اور متلکہ شبہ محارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی بیس سے اٹھائیس سالے جلیمٹ ہے نمبر تین پہ اکاؤنٹ کی پوسٹ ہے بیسک بیسکل پندرہ ہے ایک سیٹ ہے سرگودہ کی سیٹ ہے یہ کسی بھی تصریم شدہ یونیورسٹی سے بی ایک کیا ہو جبکہ بی کام کے ہمارے افراد کو ترجیح دی جائے گی سیکنڈ ایوین ہونے چاہیے بی کام اٹھارہ سے پچیس سالے جلیمٹ ہے نمبر چار پہ جونئر ایڈیٹر کی پوسٹ ہے بیسک بیسکل گیارہ ہے ایک سیٹ ہے سرگودہ کی کسی بھی تصریم شدہ یونیورسٹی سے بی کام ڈگری سیکنڈ ایوین اور کمپورٹر کے علم رکھتا ہو ہمارا ٹائپنگ سپیڈ تیرح الفاظ پر منٹ لکھنے کی رفتار رکھتا ہو اٹھارہ سے پچیس سالے جلیمٹ ہے انگریزی میں کمپورٹر ٹائپنگ کے پچیس الفاظ پر منٹ لکھنے کی مہارت رکھتا ہو مائکروسوفٹ آفس یا کسی بھی قابل اطلاق آفس اپلیکیشن میں ماہر اور اس طرح کی مہارت کا مظاہرہ کرے اٹھارہ سے پچیس سالے جلیمٹ ہے کمپورٹر ہارڈوئر ٹیکنیشن بیسک بیسکل گیارہ ہے تین سیٹے ہیں سرگودہ اٹھارہ سے پچیس سالے جلیمٹ ہے نمبر سات پر امام مجد کی پوسٹ ہے بیسک بیسکل گیارہ ہے دو سیٹے ہیں امام مجد کی سرگودہ کا ڈھومی سالہ ہونا چاہیے اور وفاقر مدارس تنظیم مدارس سے شارط العالمیہ فعل علوم عربیہ دار اسلام جید کی ڈگری سیڈیفکیٹ یا کسی بھی تصیم شدر سے ایم ایس اسلامیات یا عربیق ہونا چاہیے زیادہ عمر پنتالیس سال یہ جلیمٹ جو ہے نمبر آر خادم موازن بیسک بیسکل آٹھ ہے دو سیٹے ہیں سرگودہ کی ہے دومی سالہ نے چاہیے میڈل پاس ناظرہ قرآن اسلامی بات کا بنیادی علم خوش اخلاق زیادہ 35 سال جلیمٹ ہے نمبر نو پہ ببرچی ہے ببرچی کا بیسک بیسکل پانچ ہے ایک سیٹ ہے سرگودہ کی ہے دومی سالہ نے چاہیے پرائمری ہے میڈل پاس کھانا پکانے کی محرد رکھتا ہو اور تجربے والے کو ترجیح دی جائے گی اٹھارہ سے پچیس سال جلیمٹ ہے نمبر دس پہ نائب کا حصد ہے بیسک بیسکل نو ہے سرگودہ کی سیٹ ہے نو سیٹیں ہیں نائب کا حصد کی بیسک بیسکل تین ہے میڈل پاس تعلیم ریکوائیڈ اٹھارہ سے پچیس سال جلیمٹ ہے مالی کا بیسک بیسکل تین ہے دو سیٹیں ہیں سرگودہ کڈومی سالوں جائے گیے پڑھا لکھا مالی کے کام میں تجربہ رکھتا ہو اٹھارہ سے پچیس سال جلیمٹ ہے چوکی دار بیسک بیسکل تین ہے تین سیٹیں ہیں سرگودہ کی پڑھنا لکھنا جانتا ہو صحت مند ہو ریٹائر فوجی کو ترجیح دی جائے گی پچیس سے پنتالیس سال جلیمٹ ہے نمبر تیرہ پہ سینٹری برکر بیسک بیسکل تین ہے تین سیٹیں ہیں سرگودہ کی پڑھنا لکھنا جانتا ہو متعلقہ کامیتے دربراہ رکھتا ہو اٹھارہ سے پچیس علی جیلیمٹ ہے تمام اسامی کے درخواست فارم ویب سائٹ سرگودہ ڈاٹ ڈی سی ڈاٹ ڈی سی ڈاٹ ڈی ایل ایسی ڈاٹ ڈی اوی پر دستیاب ہے سادہ کاغذ پر دی جانے درخواستیں قابل قبول نہ ہوں گی اور خارج صبر ہوں گی دوستو نوٹ فرمالیں آپ نے سرگودہ کی یہ ڈسٹک انسیشن کوٹ کی جو ہے ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر جانا ہے آپ نے سرگودہ ڈاٹ ڈی سی ڈاٹ ڈی سی ڈاٹ ڈی ایل ایسی ڈاٹ ڈی اوی ڈاٹ ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ زیادہ میں ریپڈکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ دس مارچ دوہزار اکیس ہے بعد میں مسئولہ نوی درخواستوں پر کاروائی عمل میں نہ لائی جائے گی اور کوٹہ جات میں دیئے جانے والی درخواستوں میں واضح طور پر تحریر کرنا ہوگا کہ درخواست زہندہ نے کس کوٹہ میں درخواست دی ہے کوٹہ لازمی آپ نے لکھنا ہے امید بار مختلف کوٹہ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو الگ لئے درخواستیں دیں درخواستیں دفتر جناب ڈسٹک انسیشن جاتے سرگودہ کے پتہ پر سال کریں اپلیکیشن فارم اپنے باہر سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم ویب سائٹ سے اس کے ساتھ اپنے تعلیمی حسنا پاسپس سائٹ فوٹوگراف شناختی کارٹ تمام ڈاکومنٹس اپنے ٹیسٹ کروا کر آپ نے سینڈ کرنے ہیں دفتر جناب ڈسٹک انسیشن جج سرگودہ دس مارچ دوہزار اکی سے پہلے اپنے درخواست درخواست سینڈ کرنی ہیں باقی دوستو سرگردیٹائر ملازمین اور وفات پا چکے جب انہوں نے ملازمین میک میں کے ان کے لئے کوٹا ہے سرکاری ملازم جو ہے گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ کے ملازم ہے میک منہ تبسل سپلائی کریں سرف شارلز کائنڈ ایٹ کو ٹیسٹ انٹرو کے لئے بلائے جائے گا ٹیسٹ انٹرو میں آنے والے امید پر انہوں نے کوئی ٹریبل لاؤنس ٹی اے ڈی ہے یہ ٹریبل لاؤنس جیلی لاؤنس نہیں دی جائے گا اور تمام ڈیٹیل یہاں پر مجود ہے امید بار کی بلائی عمر کی حد مرخہ دس مارچ دوزار اکیس کی مطلوب اہلیت عمر کے مطابق تصور کی جائے گی اہل امید باروں کی فرستے میں مات تاریخ ٹیسٹ انٹرو وقت اور جگہ نوٹس بورڈ پر ویب سائٹ پر عویزہ کر دی جائیں گی اس کے لئے دارے سے مطلعہ نہیں کیا جائے گا مزید رہنمائے کے لئے فون نمبر 04892300245 پر رابطہ کریں سردار تاہر سابر سرگوڈا دوستو کسی بردر پر جائیں لکھیں جابز99.com سرگوڈا کی جابز ہیں سرگوڈا کے وہاں پر یہ جابز آئی ہیں لازدادہ سامیہ ہیں دس مارچ دوہزار اکیس لازدیٹ ہے مجھے اجازت دیں جانے سے پر اگزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے پان